یا سعدی و ہنائی القرآن حیاتی فرد سفر ہے زندگی میں انسان رشتوں میں گندھا ہوا ضروریات میں اٹکا ہوا ترجیحات کا تائین کرتا ہوا نظر آتا ہے کہیں اوپر کرشتے ہیں کہیں اپنے بات میں آنے والے کہیں برابر کرشتے ہیں کہیں مال کہیں گھر ایک قرآن حقیب کی جب میں سائیت کو پڑھتی ہوں ہمیشہ میرا دل ایک اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے قل انکان آباؤکم وَأَبْنَاؤکم وَإِخْوَانُكُمْ کہہ دو اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں وَعْشِرَتُكُمْ اور تمہارے کمبے قبیلے کے لوگ اللہ اکبر کونسا رشتہ ہے جو ان سے باہر رہ جاتا ہے ایک ایک چیز کیسے گن گن کے سامنے رکھی ہے اوپر کے رشتے ہیں باپ ما ننیال دودھیال سارے ہی رشتے ہیں قُلْ اِمْ کَانَ آبَاؤُكُمْ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے بیٹوں کے بیٹے بیٹیاں بیٹیوں کے بچے وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی برابر کے رشتے قزنز اور دور تک کے رشتے وَأَجْوَاجُكُمْ اور تمہارے سپاؤسز رشتہ مختلف ہے خون کے رشتے سے اس رشتے کے بارے میں بھی کوشن دے دی ہے وَأَشِیرَتُكُمْ اور تمہارے کمبے قبیلے کے لوگ کونسی چیز باہر رہ گئی وَأَمْوَالُونِكْ طَرَفْتُمُهَا اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں مال جو انسان کے زندگی کی ضرورت ہے مال جس کی بنیاد پر انسان کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں مال جس کو لوگ عزت کا سبب سمجھتے ہیں محنت کی ہے خون پسینے کی کمائی ہے عزیز کیوں نہ ہو وَتِجَرَتُنْ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے تھنڈا پڑ جانے سے تم ڈردے ہو وَمَسَا كِنُو تَرْدَوْنَهَا اور گھر ہوم سویٹ ہوم گھر جو تمہیں بے حد عزیز ہیں اَحَبْبَيْلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَدٍ فِي سَبِيلِهِ اگر تمہیں اللہ تعالی سے زیادہ محبوب ہیں جائزہ لے لو اور میں اس آیت کو پڑھتی ہوں اس کی تلاوت سنتی ہوں پڑھاتی ہوں میرا دل میرا ذہن ہمیشہ اُڈھڑ پن میں لگ جاتا ہے کون زیادہ عزیز ہے اللہ تعالی اس کے رسول اس کے راستے میں کیا جانے والا جہاد کوشش اَحَبْبَيْلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَدٍ فِي سَبِيلِهِ فَتْرَتْ بَسُوْءِ اگر پاچ ترہ کے رشتے اور تین وہ چیزیں جن میں تمہارا دل لٹکتا ہے تمہیں اللہ تعالی سے اس کے رسول سے اس کے دین کے راستے میں سٹرگل کرنے سے زیادہ عزیز ہیں پھر انتظار کرو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا میں اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا ہوا فیل کرتی ہوں کہاں پر کس چیز کا گراف بڑھ رہا ہے حتیہ یہ اتی اللہ بھی امری یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے عذاب کا عمر لے آئے عذاب کا فیصلہ لے آئے یا ارحم الرحیمین تو رحم فرما دے یا اللہ تجھ سے بڑھ کر کسی کو ترجیح نہیں دینا چاہتے یا اللہ تو کبھی توفیق ہی نہ دینا کہ تجھ سے بڑھ کر تیرے دین سے بڑھ کر تیرے رسول سے بڑھ کر ہم کسی اور چیز سے زیادہ محبت کر سکیں اور آیت کے اختتام پہ وَلَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہدایت تو سب سے بڑی دولت ہے کبھی کھپ پندیرے میں اپنے آپ کو دیکھئے جب آپ چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے اس وقت کیا قیفیت ہوتی ہے اور ہدایت وہ تو روشنی ہے روشنی سے انسان راستہ دیکھتا ہے روشنی سے ہی اشیاء ظاہر ہوتی ہیں راستہ دیکھنے کے لیے روشنی علم کی روشنی اور عمل کرنے کی توفیق تو وہی دیتا ہے لیکن فاسقوں کو نہیں دیتا جو کبھی تو اس کی اطاعت کر لیں کبھی نکل جائے یہاں تھا میشہ میرے دل کو پکڑتی ہے اور اس کی تلاوت روح کے اندر تک اتر جاتی ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وإخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّ صُوْحَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ترجیحات بدلنی ہے پہلی ترجیح پر اس کو لے آئیے میں نے زندگی میں لانے کی کوشش کی ہے نفع پایا ہے الحمدللہ زندگی کے معنی بدل گئے ہیں اب بھی ترجیحات کا جائزہ لے لیجئے زندگی آپ کے لئے بھی بدل جائے گی فروٹفل ہو جائے گی بڑی کامیابی آپ کا انتظار کرے گی یا اللہ تو توفیق دینا یا اللہ تو توفیق دے دینا آمین سمامین یا القرآن حیاتی موسیقی موسیقی